دوستوں میرا نام ہے کمکم بنوار لاسٹ ایٹمٹ یعنی آخری موقع شاید موڈی سرکار کو لاسٹ ایٹمٹ کا ایموشن سمجھنا ضروری ہے کیونکہ سب کچھ بدلنے پر آمادہ موڈی سرکار نے ایسے سی سی جی ایل دوہزار تیز کے عمر نردہارن میں جو بدلاو کیا ہے اس نے ہزاروں یواؤں کا لاسٹ ایٹمٹ چھین لیا ہے وہ لاسٹ ایٹمٹ جسے لے کر لاکھوں لڑکے اپنے ماتا پتا کو کہتے ہیں کہ بس لاسٹ ایٹمٹ ہے اگر اس میں کچھ نہیں ہو پایا نا تو پکا پرائیویٹ نوکی پکڑ لوں گا وہ لاسٹ ایٹمٹ جسے لے کر دیش کی بیٹیاں اپنے ماباب سے کہتی ہیں بس لاسٹ ایٹمٹ کی تیاری کرنے دو اس کے بعد جو کہ ہوگے جہاں کہ ہوگے شادی کر دینا وہ لاسٹ ایٹمٹ جس میں دیش کے لاکھوں یواؤں اپنی غلطیوں سے سیکھ کر زیادہ انبھاب اور تیاری کے ساتھ آخری موقع کے لیے پوری جان لگا دیتے ہیں یہ یواؤں دماغ میں تھان کے اس لاسٹ ایٹمٹ کی تیاری کرتے ہیں کہ ہر حال میں اس لاسٹ ایٹمٹ کو تو نکالنا ہی نکالنا ہے تاکہ کئی سالوں تک پڑوسیوں اور رشتداروں کے تانے سننے کے بعد آنکرگار سفلتا ملے تو سب کا مو بند ہو جائے گا لیکن ایسے لاسٹ ایٹمٹ کے لیے سرکار کیا اسی لیے سمویدنشیل نہیں کیونکہ نیتاؤں کے لیے کوئی لاسٹ ایٹمٹ نہیں ہوتا دوستو کورونا کال میں لوگڈاؤن کے چلتے ہی کئی چھاتر یوپی ایسی کی پرکشہ نہیں دے پائیں اور لاسٹ ایٹمٹ کے لیے جنتر منتر پر دھرنا دیتے رہے لیکن سرکار نے ان کی نہیں سنی ہزاروں یواغ سینہ کی بھرتیوں میں لاسٹ ایٹمٹ دے کر پس ریزلٹ کا انتظار کرتے تھے کہ سرکار اچانک اگنیپت یوجنا لے کر آگئی اور ان کے سارے سپنے چکنا چور ہو گئے کیونکہ سرکار اور سسٹم کو لاسٹ ایٹمٹ کا ایموشن سمجھ نہیں آتا اب ایسے سی سی جیل دوہزار تیس میں جنوری کے بجائے عمرے کی کٹ آف ڈیٹ اگست تک کر دی گئی ہے تو کچھ مہینوں کے بدلاو میں لاکھوں یواؤں کا لاسٹ ایٹمٹ چھین لیا ہے اگر سرکار کو کوئی بدلاو کرنا ہے تو نوٹ بندی کے انداز میں اچانک کیوں جھٹکا دیا جاتا ہے سرکار کو سمجھ نہیں آتا کہ لاسٹ ایٹمٹ کے لیے لاکھوں چاتر دن رات پیسہ اور سمیں خرچ کر کے تیاری کر رہے ہیں اور اچانک نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے کہ اب عمر کا نیم بدل دیا گیا ہے دوستو سرکار کو سننا چاہیے دیکھنا چاہیے سوشل میڈیا میں کس طرح سے ویڈیو بنا کر دیش کے بیٹے بیٹیاں سرکار سے گوہار لگا رہے ہیں کہ کچھ تو رحم کرو پلیز ہم سے لاسٹ ایٹمٹ مات چھیلو SSC نے CGL 2023 کے لیے ہال ہی میں نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس میں ایج کو ایک جنوری سے کاؤنٹ نہ کر کے ایک اگست سے کاؤنٹ کیا گیا ہے جبکہ پچھلک کچھ ورشوں سے ایک جنوری سے ہی ایج کاؤنٹنگ ہوتی تھی اس کے وجہ سے لاکھوں بچے پرابیت ہوئے ہیں جنہیں لگا تھا کہ یہ اس کا لاسٹ ایٹمٹ ہوگا وہ بہت امید میں تھے اور بہت اچھے سے اپنے تیاری کنٹینیو کر رہے تھے اور اچانک اس بدلاؤں کے کارن وہ بچے اب پیپر نہیں دے پائیں گے تو میری امید ہے اور ہم سب کا یہ نیبیدن ہے کہ SSC اپنے ڈیسیشن کو ریکنسیڈر کرے اور لاسٹ ایٹمٹ وارے بچوں کو ایک موقع اور دے ماننی پردھان منتری مہد ہے ڈیو پی ٹی مینسٹر ڈاکٹر جتیندر سنگھ تتھا SSC چیئرمن سر تین اپریل کو تو SSC کے دوارہ SSC CGL 2023 بھرتی پرکشہ کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا جس میں اپر ایج لیمیٹ کی ایج ریکنگ ڈیٹ ایک اگست 2023 دی گئی جبکہ SSC کئی سالوں سے ایج ریکنگ ڈیٹ ایک جنوری لیتا ہوا آ رہا ہے اچانک ہوئے اس بدلاؤں سے میرے جیسے لاکھوں چھاتر اس پریشہ میں بیٹھنے کے پاتری نہیں رہے ہیں ہم لوگ تین چار سال سے SSC کے اگزامز کی ہی تیاری کر رہے ہیں آپ سبھی ماننیے سے میرا کربد نیویدن ہے کہ جس پرکار SSC ویگت کئی ورشوں سے ایج ریکنگ ڈیٹ ایک جنوری لیتا ہوا آ رہا ہے اس ورش بھی ایج ریکنگ ڈیٹ ایک اگست 2023 نہ لیتے ہوئے ایک جنوری 2023 ہی لی جائے